بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرنڈز مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید اس ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ میں آپ لوگ اپنے اگامے پر گرامہ یعنی جرمانہ کیسے چیک کر سکتے ہیں آن لائن تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے جنہوں نے میرے چینل کو مرحبا ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ یہاں سے لال بٹن سے سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ اپنے موبائل سے یا کمپیٹر لیپ ٹاپ سے کوئی بھی براوزر اوپن کر لیں اس کے بعد یہاں پہ ویب سائٹ ٹائپ کریں my.gov.sa اس کے بعد اس کو آپ لوگ گوگل میں بھی لکھ سکتے ہیں my.gov.sa یا ڈائریک لکھ کر بھی یہاں چیک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح آپ لوگ کے پاس عربی میں پیج کھلے گا اگر آپ لوگ کو عربی سمجھ آتی ہے تو عربی میں بھی چیک کر سکتے ہیں نہیں تو اس کو انگلیش میں میں چینج کر دیتا ہوں ہمارے لئے آسانی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ electronic inquiries ہے یہاں پہ یہ پانچ نمبر پہ option ہے traffic اس میں query traffic violations ہے اس پہ click کرنا ہے یا آپ لوگ یہاں سے بھی نیچے آکے تھوڑا main page پہ نیچے آکے traffic پہ یہ چوتھے نمبر پہ یہ جو option ہے query traffic violations اس پہ click کرنا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اپنا اگامہ نمبر یہاں پہ add کرنا ہے تو میں اپنا اگامہ نمبر add کرتا ہوں اس کے بعد نیچے والا یہ جو box ہے اس میں آپ نے یہ capture number add کرنا ہے جو آپ لوگوں کے mobile یا computer پہ show ہوگا وہ حالہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے تو میں اس کو لکھتا ہوں اس کے بعد weave کے button پہ click کرنا ہے تو اس طرح کا اس کے بعد page show ہوگا یہاں پہ لکھا ہوا ہے query results یعنی اس اگامے کا یہ result ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے unpaid violation count یعنی یہاں پہ کوئی بھی جرمانہ نہیں ہے ابھی اس اگامے کے اوپر اور اس کے نیچے ہے total unpaid amount تو اس پہ بھی zero سعودی ریال ہے اس پہ بھی کوئی نہیں ہے تو یعنی اس اگامہ نمبر پہ کوئی بھی جرمانہ گرامہ کوئی بھی نہیں ہے تو اس طرح آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں تو کبھی بھی آپ لوگ کو شک ہو یا آپ driving کرتے ہیں یا آپ کے اپنی car ہے یا driving سے منسلک ہیں کدھر بھی سعودی عربیہ میں تو آپ لوگ کو چاہیے وقتاں فوقتاں آپ لوگ online چیک کرتے رہا کریں کیونکہ خدا نہ ہستہ اگر آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا جرمانہ آ جائے تو وہ آپ کو پتہ نہ چلے اور مہینے بعد ڈبل ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو چیک کرتے رہا کریں تاکہ آپ اس کو بروقت پے کر سکیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ کے لئے helpful ہوگی تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ بس